پولیچوں کی ساتھ گمت جہن کالونی میں رہنے والے عثمانیہ یونیورسیٹی کے ایک پروفیسر جن کا نام نظیر احمد جن کی عمر پچپن سالہ ہے ان پر دن دہڑے کچھ نامعلوم افراد نے خاتلانہ حملہ کر دیا مینی گلشن کالونی میں وہ نماز جمعہ ادا کر کے نکل رہے تھے کہ اچانک کچھ نامعلوم افراد آٹو میں سوار تھے تب ہی اچانک وہ تیز دھار ہتیاروں سے حملہ کر دئیے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت نازک ہے اور انہیں آلیو ہسپیٹل میں زیر علاج ہے آخر کیا ہو رہا ہے تلنگانہ میں پولیس کو چاہیے کہ ان جیسے گنڈوں پر سخت سے سخت کاروائی کریں اور ٹولی چوکی سے گلکنڈا جانے والی روڈ پر ہر آٹوے والا گانجے کا نشہ کرتا ہے پولیس کو چاہیے کہ ان کی گاڑیوں کو پکڑ کر جیل بھیج دینا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص ریپورٹ ہزیر بھئی آرام بھائی دوست ہے تھوڑا بیان ٹیچے کچھ بھی ہے ہائی میں نا جانتا ہوں لوگوں کے جو مارے ہیں سوڈن میں نماز کے لئے جا رہا تھا میرے سامنے کس طریقے کس چیز سے مارے آپ کو کرتے تھے وہ لوگوں کے ہاتھ میں جو خسابوں کے بس شرعہ وغیرہ کے ساتھ تھے سٹیپ کے تھے میرے سامنے آٹو رو کے میں آٹو روکا بلکے بازو سے لے کے جاؤں گا بلکے سڈن اتر کے مرے پر اٹاک کر دیا میں اکٹیو آبی سے گر گیا بہت سارے زخم آئے گئے لوگ جمع ہوئے تو بھاگنا چرو کرے بہت سارے لوگ تھے وہاں پر آٹو کا بھوٹس ہوگی رہا بہت سارے زخم آئے وہ کون لوگ ہیں نی جانتا ایڈینٹیفائی نی کر سکتے ہیں امار پرسنس آئے دنکی اوپہر دو بجے میرے والد پروفیسر محمد نظیر احمد ان کو آٹو میں لوگ روک کر ان کو ڈیڈلی ویپن سے ان پر اٹاک کیا گیا ہے میں تیلنگانہ پولیس سے اور گولکونہ پولیس سے یہ ریکوست کرتا ہوں کہ جل سے جل آپ اس پر سٹرک کاروائی لیجئے ہمیں میرے والد صاحب کو انصاف دلوائیے پہلے جائہند نگر شیک پیٹ کا وہاں پر رہے رہے ہیں آج اندازہ دو بجے انہوں پریئرز کے لیے جا رہا تھا یہ میری گلشن کی کالنی جگہ میں آٹو سے پچھے سے آکے ان کے اوپر عملہ کیا ہے تو ریزنز تو انہوں بھی نہیں بتا سکرے ہیں ابھی اس فیلو کا اس کو ہم پر آٹیک ہونے کے باہد میں امیڈیٹلی لوکلز پورے ہلپ کر کے اس میں ہاسپیٹل نے شیفٹ کرے انہوں انڈر ٹریٹمنٹ میں ہے انجھوڈ پرسن بیسیکلی پروفیسر جاب کرتے ہیں کوٹ وومنز کالج میں اس کے ساتھ اس کا بائے اور اس کا ریلیشنز کے ساتھ انہوں ریل ایسٹیٹ بزنیس بھی کر رہے ہیں ہم ریل ایسٹیٹ بزنیس کے اینگل میں بھی انکویری شروع ہو رہے ہیں یہ پرسنز کو اپنینڈ کرنے کے لیے ابھی تین ٹیم ڈیپیٹ کر رہا ہے پورا کیمراز اور اس کا بیک گراؤنڈ پورا ویریفی کر کے جل سے جل انہوں کو گرافتار کریں گے ابھی تو ان سے باتشید بھی کر رہا ہم ابھی ٹریٹمنٹ چل رہے ہیں اور زیادہ ہم کچھ نہیں سکیں پھر بھی ان کا پارٹنرز کو نے ان کا فیملی میمبر سے بھی ڈیٹیلز فردر لے 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 کے وہ اینگل میں بھی کریں گے اس کا ریل ایسٹیٹ بزنیس ہے آج کل میں انہوں ڈیسپیٹ میں لینڈ لیا اس کا ابھی اینگل پہ پوچھتاچ کریں انہوں فلوککتو جائے ہندنگر ہوئی کالنی شیک پیٹ میں رہ رہے ہیں تین مہینے سے وہاں پر رہے ہیں اس سے پہلے سمتہ کالنی میں رہیتے تھے یہ مینے گلشن میں جگہ وہ لین پہ ہوا بیسکلی نیٹیو آف کوہیر ویلیجے جہراباد ایریاں تو وہ ایریاں میں بھی کوئی دشمن ہے کیا پوچھتاچ کرنا ہے انکوئر کرنے کا ہے بیسکلی نیٹیو بیسکلی نیٹیو موسیقی موسیقی